تو آڈیو فلم پروجیکٹ کے لسنرز کے جوابوں کے بعد یہ تیہ ہوا ہے کہ سارے معاملے میں روبی کا انوارمنٹ تو تھا ہی اور اس بات کی تیہ تک پہنچنے کا ذمہ انور نے اٹھا لیا تو چلیے آگے کی کہانی سنتے ہیں دوپیر کا وقت تھا اور انور اس وقت روبی کے اپارٹمنٹ بیلڈنگ کے نیچے کھڑا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں آ کر کیا ڈھونڈ رہا تھا مگر کچھ بھی مل جانے کی امید اسے یہاں تک لے آئی تھی پوچمنٹ سے روبی کے فلیٹ کا نمبر پوچھنے کے بعد انور سیدھے وہاں جا پہنچا لفٹ سے نکل کر وہ روبی کے فلیٹ کے سامنے آیا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا کچھ عجیب طرح کے ماحول کو بھاپ کر انور نے اپنی پسٹول نکال لی اب وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا تھا آگے بڑھتے ہوئے وہ روبی کے فلیٹ میں اندر پہنچا ہی تھا کہ وہاں کا نظارہ دیکھ کر اسے اور زیادہ تجب ہوا گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اپنی پسٹول کو تھامے ہوئے انور گھر کے ہر کونے میں باری باری سے جا رہا تھا اندر والے کمرے کا بھی وہی حال تھا سامان سارا اپنی جگہ پر تھا مگر روبی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا انور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر روبی گئی تو گئی کہاں وہ بس پولیس ٹیشن فون کرنے ہی والا تھا کہ ایک زور کی چیک سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے یہ آواز کہیں اور سے آ رہی تھی دیان سے سننے پر پتا چلا کہ یہ آواز نیچے والے فلیٹ سے آ رہی تھی وہ بھاگ کر بیلکنی تک پہنچا ہی تھا کہ جو نظارہ اس نے وہاں دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں کھاپ گئے اسے دیکھا کہ بیلکنی کے ریلنگ سے ایک رسی نیچے گئی تھی جو روبی کے گلے سے بندی ہوئی تھی گلے پر اس قدر کا تناؤ تھا کہ روبی کی آنکھیں باہر آ چکی تھی اور نیچے کے فلیٹ میں کھڑی ایک عورت روبی کی لاش کو دیکھ کر لگتار چیکے جا رہی تھی روبی کی ایسی موت ہونا یہ صاف بتا رہا تھا کہ اس کھیل میں وہ صرف ایک پیادہ تھی جس کا کام ختم ہونے کے بعد اسے بھی راستے سے ہٹا دیا گیا تھا کچھ دیر بعد روبی کا سارا گھر پولیس انویسٹیگیشن ٹیم سے پھر چکا تھا روبی کی لاش کو ترند ہی اوٹوپسی کے لیے بھیج دیا گیا تھا اور باقی پولیس آفیسرز کے ساتھ انور خود بھی روبی کے گھر کی تلاشی لے رہا تھا اگر ایک کے بعد ایک کمرے کی تلاشی لینے کے باوجود بھی ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے کہ اس کیس سے ریلیٹڈ کچھ بات بن سکے تب ہی پیچھے سے آئی ایک آواز نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا وہ پلٹا تو دیکھا پیچھے ایک حوالدار ہاتھ میں ایک فون لیے کھڑا تھا اس نے وہ فون انور کو دیتے ہوئے کہا سر مجھے لگتا ہے یہ روبی کا فون ہی ہو سکتا ہے ایویڈنس باکس میں ڈالنے سے پہلے میں نے سوچا کی ایک بار آپ بھی چیک کر لو یہ سن کر انور نے طرنت وہ فون حوالدار کے ہاتھ سے لے لیا اب معاملہ کہیں نہ کہیں ایک سیدھی لائن میں آنے لگا تھا انور کو وہ مل چکا تھا جس کی اسے ضرورت تھی ایک نام کیونکہ جس انسان کو روبی نے آخری بار فون لگایا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ اجائے سوریہ ونشی ہی تھا اس وقت اجائے اپنے گھر پر اپنی طرف آنے والے طوفان سے انجان بیٹھا ہوا تھا اس نے بس ٹی وی آن کیا ہی تھا کہ تبھی اس کے دروازے پر ایک دستک ہوئی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اجائے نے جا کر دروازہ کھولا ہی تھا کہ اپنے سامنے انور خان اور کچھ پولیس والوں کو کھڑا دیکھ اس کے چہرے پر ایک حیرانی چھا گئی وہ کچھ کہا پاتا اس کے پہلے ہی باقی کے پولیس والے ایک کے بعد ایک بے دھڑک اس کے گھر کے اندر بھوس گئے آجائے بس حقہ پکہ ان پولیس والوں کو ہی دیکھ رہا تھا کہ تبھی انور نے ایک کاغذ اسے دکھاتے ہوئے ایک گمبیر آواز میں کہا یہ سن کر تو جیسے اجائے کے ہوش ہی اڑ گئے اس نے ایک کھیج کے ساتھ کہا کیا بک رہے ہو انسپیکٹر صبح صبح چڑھا کے آئے ہو کیا انور نے اجائے کی کوئی بات نہیں سنتے ہوئے پیچھے کھڑے پولیس والوں سے کہا دیکھ کیا رہے ہو تلاشی شروع کرو کھونا کھونا چان لینا اس سالے نے دو دو خون کیے ہیں اور اتنا کہنا ہوا ہی تھا کہ سارے پولیس والوں نے مل کر اجائے کے گھر کو تتر بتر کرنا شروع کر دیا اجائے نے آواز میں گصے کو بڑھاتے ہوئے کہا آرہے یہ کیا کر رہے ہو مرڈرز کیا بکواس کر رہے ہو تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں انور نے گھمبیر سی آواز میں کہا فیلال تو آپ صرف ایک مرڈر سسپیکٹ ہیں آپ کے پاپا کے بعد آج روبی کا مرڈر بھی ہوا ہے مسٹر اجائے اور اس مرڈر میں بھی آپ پرائم سسپیکٹ ہیں یہ سن کر اجائے کے پیر لڑکھڑا گئے اس نے ایک ہڑڑاہٹ کے ساتھ کہا روبی کا مرڈر کیسے کس نے کیا اس پر انور نے تپاک سے کہا تم نے اور کس نے اس کے فون پر آخری کال تم نے ہی کیا ہے اس کے علاوہ بھی اور کچھ سمجھاؤں یا اب چلیں اجائے نے پھر اسی ہڑڑاہٹ کے ساتھ کہا میں نے کچھ نہیں کیا انسپیکٹر میں اور روبی اچھے دوست تھے بس اس لیے میں نے اسے فون کیا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا مرڈر ہوا ہے اس کا اتنا کہنا ہوا ہی تھا کہ تبھی پیچھے سے ایک حوالدار بھاگتا ہوا آیا اور بولا صاحب صاحب یہ یہ اجائے کے بستر کے نیچے سے ہمیں یہ ملا اتنا کہہ کر اس حوالدار نے ایک پلاسٹک کی بیگ میں رکھی کن انور کو دھما دی یہ گن بلکل ویسی ہی تھی جیسے اشمت کی لاش کے پاس ملی تھی یہ دیکھ کر اجائے کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے انور نے ایک نظر اس کن کو دیکھا اور ایک مسکان کے ساتھ کہا لگتا ہے جیسے ایک ہی جگہ دو کیس سال ہو جائیں گے آج ڈھونڈنے تو کچھ اور آئے تھے اور مل گیا کچھ اور خیر اتنا کہتے ہی اس حوالدار نے اجائے کے ہاتھوں پر ہتھ کڑی لگا دی اجائے بری طرح چھیک رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا انسپیکٹر یہ گن کس کی ہے میں نہیں جانتا لیکن اجائے کی چھیک جیسے انور کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی اور اب اجائے گسے میں چھیکنے لگا یہاں کا کمیشنر میرا دوست ہیں تیری نوکری تو گئی انور سمجھ لے دیکھنا مافی کی بھیق مانگے گا تم مجھ سے بھیق یہ سن کر انور نے ہستے ہوئے کہا نوکری اور مافی کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں فیلحال تو تم جیل کی روٹیاں خاؤں مسٹر اجائے سوری بنشی اور باقی جو بھی بھولنا ہے قدالت میں بھولنا جتنا چیخنا ہے قدالت میں چیخ لینا اور اتنا کہہ کر انور کسیٹتے ہوئے اجائے کو وہاں سے لے گیا اجائے کو ایریسٹ کر لینے کے بعد انور خان کو اتنا تو بھروسہ ہو چکا تھا کہ اس معاملے میں شالنی کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ظاہر سی بات تھی جب روبی کا مرڈر ہوا تب شالنی تو جیل میں ہی تھی نا انور نے پولیس ٹیشن آ کر رجوتہ کو کال کیا رجوتہ نے ایک ہی رنگ میں فون اٹھاتے ہوئے کہا ہاں انسپیکٹر آپ کو روبی کے گھر سے کچھ ملا انور نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا ہاں ملا نا روبی کی لاش یہ سن کر رجوتہ کی فون پر پکڑ پھیلی ہو گئی وہ ایک تم چپ ہو گئی انور نے کہا رجوتہ جی آپ سن رہے ہیں ہلو ہلو رجوتہ نے تھوڑا سنبھل کر کہا کیا آپ جانتے ہیں روبی کا کون کس نے کیا انور نے کیس کی ڈیٹیلز روبی سے شیئر کرتے ہوئے کہا ابھی ہم نے اجائس سریعونشی کو حراست میں لے لیا ہے انویسٹگیشن چالو ہے اور میں ہم شور اشمت اور روبی کے مرڈر کے پیچھے اجائس سریعونشی کا ہی ہاتھ ہے رجوتہ نے انور کی پوری بات سنی اور پھر ایک ڈری ہوئی آواز میں کہا سر مجھے لگتا ہے سارا کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے وہ وہ بھی میرے پاس آئی تھی اور اس نے ہی مجھے بتایا تھا کہ اشمت کا مرڈر ضرور اجائے نہیں کیا ہوگا اس پر انور نے تھوڑا نا سمجھی میں کہا پر اب اس کی جان کو کیا خطرہ ہوگا اجائے تو کسٹڈی میں ہے لیکن رجوتہ یہ سن کر شانت نہیں ہوئی اس نے اپنا ڈر ظاہر کرتے ہوئے کہا سر مجھے لگ رہا ہے یہ کام اجائے اکیلا نہیں کر سکتا کوئی اور بھی ہے جو اس کا ساتھ تیرا ہے ای ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک وی شوڈ وان سارا سر انور کو رجوتہ کی بات ٹھیک لگی تم ٹھیک بول رہی ہو ڈونٹ واری میں سارا سے بات کر لوں گا پر تم بھی اپنا دھیان رکھنا ہوکے اور اتنا کہہ کر انور نے فون رکھ دیا مگر رجوتہ کے من پر ابھی بھی ڈر کے بادل تھے کچھ اور بہت برا ہونے کا ڈر اگلا دن آ چکا تھا صبح کا وقت تھا اور پچھلی رات اجائنے بنا سوئے ہی گزاری تھی وہ اس وقت جیل کی ہوا کی عادت ڈالنے کی پوری کوشش میں لگا ہوا تھا اب تک وہ بس لگاتار یہاں سے وہاں چل قدمی کر رہا تھا کبھی وہ گسے بھری نگاہوں سے انور کی طرف دیکھتا تو کبھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا اس بیچ انور اجائے کے خلاف ملے ثبوتوں کی ریپورٹ ہی تیار کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک ساٹھ پیسٹھ سال کا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا انور نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بتائیے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں وہ آدمی کرسی پر بیٹھا اور ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا ہلو میرا نام رجنیش سنگھ ہے میں پونے پولیس ہیڈکوارٹرز میں انسپیکٹر تھا فلحال ریٹائیڈ انور نے تھوڑا حیران ہوتے ہوئے کہا ہاں سر پتائی کیسے آنا ہوا یہاں انسپیکٹر رجنیش نے سوچتے ہوئے کہا حالانکہ میں کافی پہلے آپ سے مل لیتا مگر کم وقت یہ کڈنی سٹون کے اوپریشن کی وجہ سے کچھ دنوں سے ہسپٹل میں تھا دراصل آپ جس کیس پر کام کر رہے ہیں اشمیت سوریون شی مرڈر کیس اس میں جو آپ کو گن ملی ہے اس گن کو میں پہچانتا ہوں یہ سن کر انور نے نا سمجھی میں سر ہلاتے ہوئے کہا میں کچھ سمجھا نہیں گن کو پہچانتے ہیں مطلب رجنیش نے کہا سیریل نمبر ایکس ڈی فائیو وان 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 یہی گن ملی ہے نا آپ کو انور نے ہامی میں سر ہلا دیا بات کو آگے بڑھاتے رجنیش نے کہا میں نے جب نیوز پر سیریل نمبر کو دیکھا تو مجھے پچھلے سال کا ایک کیس یاد آگیا جس میں پونے میں ایک ایریا میں گن فائر ہوئی تھی اور اس گن کی سیریل نمبر بھی یہی تھی یہ سن کر انور حیران ہو گیا اس نے پوچھا مطلب اجائے کے اوپر پونے میں بھی کیس رجسٹر ہے اس پر رجنیش نے کہا اجائے کے اوپر نہیں سر تب یہ گن کسی اور شخص کے پاس تھی اشمت مرڈر کیس اب پیچیدہ ہو گیا تھا مگر انور اتنی آسانی سے اس آدمی کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا اور اس لیے انور کے فیصلے میں اس کی مدد آپ کو کرنی ہے تو آڈیو فلم پروجیکٹ کے لسنرز بتائیں گے کی کیا انور کو اس آدمی کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اپنے جواب ہمیں بھیجیں تاکہ اس کہانی کا انت صحیح طریقے سے کیا جا سکے کہانی میں آگے کیا ہوگا یہ decide کرنے کے لیے لاغن کریں ریڈ ایم انڈیا کے فیس بک پیج یا انسٹرگرام ہینڈل پر اور ایک کلک سے بدلیے کہانی کا رکھ ریڈ ایم بجا تے رہو also available on ریڈ ایم انڈیا app and other leading podcast platforms